یہ ایک معاملہ ہے مہیلہ کے ساتھ زیادتی زبردستی کرنے کا اور مہیلہ نہیں ہے وہ ایک چلی بچی ہے پاکسو کے تحت ہے اس میں بیل تو خیر باتی نہیں ہوئی وہاں تک معاملہ گیا نہیں بات یہاں آگئی کہ جو پاکسو کی عدالت میں جج ہیں انہوں نے پیوڈیتا کا نام لکھ دیا جبکہ یہ اس سمند میں اس پش نردیش ہیں کہ نام کہیں بھی نہیں لیا جائے گا یا لکھا جائے گا اور اس کی پہچان گفت رکھی جائے گی یہ ایک خاص بات دکھانے کی تھی کہ تمام طرح کے سنسٹائزیشن سوسائیٹی میں ہونے کے باوجود چھیتر میں وہ بھی جج کے طور پر وہ بھی پاکسو میں بھی ایسی کمزونیاں رہ جاتی ہیں کورٹ نے بہت سخت عدیش جاری کیے اور لکھوایا ہے اسی لیے عدیش میں لکھوایا اس لیے ہم یہاں اس کو یہ تھاوت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ باقی تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ پولس محکمہ میں ہیں چاہے وہ وکیل صاحبان ہیں یا کسی بھی پیوڈیتا کے آس پاس کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں ہم سب کے لیے ایک نظیر ہونی چاہیے کہ اگر کورٹ اپنے ہی فیٹرنیٹی کے لیے اس طرح سے کہہ سکتا ہے تو کسی اور کی ہمت نہیں ہونا چاہیے اور کسی اور کوئی ایسی بلدی نہیں کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کیا چینج ہو گیا فٹرنیٹ صاحب سر اس میں بیان ہو گیا ہے جی سر سر اس نے بولایا کہ مجھے سر لاسٹ میں لگے ہوئے ہیں اس کے سر اس نے بولایا میرے ساتھ گیا تھا مجھے پونس وہی لے گیا تھا لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا ہے کس پیچ پر ہے سوچیوٹکس کے بیان کون جس سر ہے نام دیکھر ہے پروسیوٹکس سر جی سر 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 سوال ججلس وقت شنوالا شماتی مادوری راج لالجی has mentioned the name of the prosecutor in the deposition sheet disclosing her identity this is against the provisions contained in POCSO Act so also the directives of the Honorable Supreme Court in regard to maintenance of privacy of the prosecutrix explanation from the concerned special judge we called for that why she has not taken a caution to not to disclose the identity of the prosecutrix full stop matter we also placed before the Honorable the Chief Justice before Honorable the Chief Justice to consider whether special judge is sufficiently sensitized to hold such a post next موسیقی 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 in the week commencing چودہ